السلام علیکم ویڈیو تو جیسا کے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے خجور کے درختوں کے کٹنے کا سین دکھا تھا بات آج جو ہے ہم لوگ خجور کے درختوں کے گرنے کا بھی اور کٹنے کا بھی مکمل سین دکھیں گے اور ابھی میں پہلے اسی جگہ پہ ہی جا رہا ہوں اور وہیں پہ آپ کو دکھا تھا ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہیں جہاں پہ یہ خجوروں کے گرنے اور کٹنے کا سین چل رہا ہے یہ ہے وہ جگہ میرے پیچھے آپ لوگ یہ مزدور دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ خجور کے درخت کی نیچے سے جڑ کو کٹ رہے ہیں پہلے اس جڑ کو جو ہے پہلے اس خجور کے درخت کی جڑ کو کلاری سے کٹ کمزور کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ رسی دیکھ سکتے ہو یہ رسی باندھی ہوئی ہے انہوں نے اس خجور کو اس جڑ کو کمزور کر کے پھر جو ہے اس رسی کو کھیچیں کے زور سے اسے ایک دو چار بندے کھیچیں کے زور سے پھر جو ہے اس درگ کو نیچے گرائیں گے تو پہلے یہ لوگ کٹ رہے ہیں جب تک کٹنے کا سین چل رہا ہے تب تک ہم یہیں دیکھتے ہیں پھر جو ہے وہاں پہ کٹائی کا بھی سین چل رہا ہے وہاں پہ بھی چلتے ہیں کافی دیر تک کلاڑا مارنے کے بعد کلاڑے کو بند کر دیا گیا ہے اور جو ہے اب اس چھوٹی کئی سے چنجورے سے کھڑے کو اور گہرا کر رہے ہیں نیچے سے دیکھ سکتے ہو آپ یہ کتنا گہرا ہے کھڑا ہے اور جو ہے سامنے ایک نارمل خجور ہے جو دیکھ سکتے ہو یہ سرفیس ہے نارمل خجور کا درکت کا اور یہ ابھی جو خجور کا درکت گرا رہے ہیں اس کا سرفیس ہی ہے کتنا گہرا کھڑا خودا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک نارمل خجور ہے اس کا سرفیس دیکھیں نیچے سے اور وہیں پہ یہ ایک خجور کا درکت ہے اسے جو ہے ابھی گرایا جائے گا سامنے جو ہے مزدور رسی پکڑ کے کھڑا ہے اور وہ رسی اس میں بندی ہوئی ہے اس کا سرفیس دیکھیں گے کھڑا جو ہے اس کا کتنا گہرا خودا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہیں پہ یہاں پہ اسے رسی سے کھیچا جگہ یہ دیکھیں یہ دو مزدور اسے رسی سے کھیچ رہے ہیں ٹھیک ہے مزدور جو ہے اپنا پورا اور وہیں پہ یہ خجور نیچے آ رہا ہے ہل رہا ہے دیکھیں خجور جو ہے نیچے آ ناں نہیں واہلا ہے پورا زور لگا رہے ہیں اپنا وہیں پہ یہ خجور دیکھیں اب وہ پورا زور لگا رہا ہے ابھی تیسرا بندہ بھی آ گیا وہاں پہ ہو خجور کو دیکھیں گر رہا ہے آ گیا بس خجور دیکھیں کتنا بڑا دماغہ ہوا تو اتنا بڑا دماغہ ہوتا ہے اور اس طرح سے گرتا ہے ایک خجور کا درخت ٹھیک ہے ابھی یہ پروسس ختم نہیں ہوا اسے کاٹیں گے اور اندر سے ایک چیز نکالیں گے جسے ہمارے سندھی میں کہتے ہیں گر اور آپ اردو میں شاید گری بھی بول سکتے ہو تو وہ چیز ہوتی ہے خانے کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہی رسی یہ بندہ اسے دوسرے خجور کے درخت پر چڑھ کے اسے خجور کے درخت میں یہ رسی باندھے گا تاکہ پھر سے اسے خجور کے درخت کو بھی گرا سکتے ہیں گرے ہوئے خجور کے درخت کی جو ہے روٹ اس طرح ہوتی ہے ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا اسے خجور کے درخت کو گرایا گیا ابھی اور یہ اس کی روٹ ہے تو یہ تو تھا خجور کے درخت کے گرنے کا سین ابھی دیکھتے ہیں اس میں سے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے یہاں پہ یہ اوپر والی سائیڈ خجور کے درخت کی اوپر والی سائیڈ جو ہوتی ہیں چھڑیاں یہ چھڑیاں چھڑیوں کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اب ان چھڑیوں کو کاٹیں گے اور آنے والے سال کے خجور خجوروں کے سیزن کے لیے رکھیں گے اور بعد میں اس کی گر کو نکالا جائے گا یہ جو ہوتی ہے یہاں تو اسے آگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب تک اسے یہ بائی صاحب کاٹ رہے ہیں تب تک جو ہے ہم مزدوروں کا دیکھ جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ مزدور اپنی بتایا ہے وہ دہوا وہ پی رہے ہیں جو ہے بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشین وغیرہ کا سارا نہیں لیا کوئی کسی چیز کا مشین کا کمال نہیں ہے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ بات بلکل صحیح بول رہے ہیں پورا کریڈٹ جو ہے ان کو ہی جاتا ہے کیونکہ اتنا بڑا خجور کا درک تھا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو آپ جو ہے اور بس ان دو بندوں نے پوری سٹریند لگائی جسٹ ایک کلہڑی لی اور اس سے کٹا تھوڑا نیچے سے اور رسی کے ذریعے کھینچاپ یہ واقعی کریڈٹ ہے ان بندوں کا ان کے پاس ہی جاتا ہے یہ کریڈٹ یہ ہے کلہڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کلہڑی تقریباً یہ جو ہے سات آٹھ کلو کی کلہڑی ہے جو نارمل کلہڑی ہوتی ہے وہ ایک ڈڑھ کلو کی ہوتی ہے باقی جو ہے یہ کلہڑی جو ہے تقریباً سات سے آٹھ کلو کی ہے مجھ سے بھی ٹھیک سے نہیں اٹھائی جا رہی مطلب اٹھائی جا رہی ہے اسے کام نہیں کیا جائے گا من سے تو اسے مزدور ہی ٹھیک سے اٹھا سکتا ہے اور اسے کام کر سکتا ہے ابھی جو ہے اوپر کے اسے کوکارٹنگ کا کام کل رہا ہے ابھی تاکہ اندر سے جو ہے گر نکلے اور اسے ہم کھا سکیں کہ وہیں پر یہ جو ہے بکریاں آگئی ہیں ان پتھوں کھانے کے لیے پتھوں کو کھا رہے ہیں کتنے شوکے ہیں ماتا دیکھیں کیا لے پوری چھڑیوں کو تو کٹ لیا ہے باقی جو ہے ابھی اسے یہاں سے کٹیں گے اور یہاں سے نکلتی ہے گر ہمارے سندھی میں اس چیز کو گر بولتے ہیں یہ چیز کھانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ یہاں سے جو ہے خجور کے درکتے مگزی نکالیں گے اور وہ خانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے جو ہے اسے اس چیز کو زیادہ تو گاؤں والے ہی سمجھ سکیں گے شہر والوں نے کمی کھائی ہوگی یہ چیز کیونکہ شہر میں تو یہ خجور کے درکتے ہوتے نہیں مگزی نکال رہے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح کی مگزی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کچھ مگزی ہوتی ہے اندر سے صرف وائٹ ہوتی ہے کھانے میں کھانے کے لیے ہوتی ہے یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹ ہی ہوتی ہے میٹی ہوتی ہے طاقت دیتی ہے انسان کے طاقتور ہوتی ہے یہ مگزی وہی چیز ہے جو کہ کل میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی کہا تھا کہ لائیو سین پر دکھاؤں گا میں تو یہی وہ سرپرائز تھا مگزی اسی چیز کو میں نے سرپرائز رکھا تھا اور آج آپ کو بتا بھی دیا یہ جو پڑکا ہے جو اس سے جوہے الگرہ دیکھ سکتے آپ اس سے جوہے اس سے مضبوط رستیاں بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو مضبوط رستیاں بنائی جاتی ہیں اس پڑکے سے بنائی جاتی ہیں اس براؤن کلر کی چیز میں سے بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسی اگری کلچرل اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور جوہے آگے بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہے مگزی باز نے مگزی تو نکال لی دیکھیں یہ مع Gods كاٹ رہے ہیں تھوڑا اندر سے پوری خلی علی نہیں ہے یہ بند ہے ابھی ب نسوے Mortal لئے اندر سے انضختیر سے اپنے کہ یہ果نت مجھم کے م قرصے اور مجھمی بنانا ہے اب یہ اب قارب غan surrender میں اس جارہا ہے اس کو کفی پیار پیار اِجieth ڈیر دھخوا رہا ہے اس کے اوپر سے کافی مجھم سے ہوتے ہیں میں آپ کو دھکھر ہے کھانے کی چیز ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی ڈلیشیس ٹیسٹی اور طاقتور ہوتی ہے یہ چیز یہ ہوتی ہے مگزی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تو باقی جو کٹائی کا سین چل رہا ہے وہاں پہ وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ کٹائی کا سین چل رہا ہے کٹائی کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے تو مجھے لگتا ہے بلاک کافی لمبا ہو رہا ہے بلاک کو شارٹ رکھیں یہ بلکل صرف ایک بار ہی آپ کو کٹائی دکھاؤں گا اور کچھ نہیں تو یہاں پہ جاری تھا کٹائی کا سین یہ دکھیں مشین کو بھی لکھے جا رہے ہیں اس آری مشین کو ابھی جا رہے ہیں بس ابھی دو منٹ پہلے ہی ابھی دو منٹ پہلے ہی ان کا جو کام ختم ہوا ہے مطلب ہم لیٹ آئے ہیں آج بھی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم دکھاؤں گا میں آپ کو امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور کافی انفرمیشن بھی ملی ہوگی آج کے ولاگ میں سے آپ کو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ